بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد مبارک وسلم آج کا جو سوال ہے یہ انتہائی اہم ہے سوال یہ ہے اگر آنکھوں میں لینز لگے ہوئے ہوں تو کیا بزو اور بسل کے لیے ان کو اتارنا ضروری ہے دیکھئے سوال واقعی بہت اہم ہے اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر چھے ہے سورہ مائدہ ہے تو یہ آیت کریمہ اس کے اندر وضو کے دوران جن آزا کا دونہ فرض ہے ان کو بیان کیا گیا ہے تو وضو کے فرائز میں سے ایک فرض یہ ہے کہ چہرہ دھونا تو چہرے کی حد جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی تک اور کان کی ایک لوہ سے دوسری لوہ تک اب جو سوال کیا گیا ہے کہ وضو اور غسل کے دوران آنکھوں کے اندر جو لینز استعمال کیے جاتے ہیں ان کو اتارنا ضروری ہے یا نہیں ہے تو پہلی بات یہ سنیے کہ چہرے کے اندر چہرے کا جو ظاہری حصہ ہے صرف وہی دھونا فرض ہے اب لینز جو کہ آنکھوں کے اندر استعمال ہوتے ہیں تو فتاوہ عالمدیری میں ہے آنکھوں کے اندر پانی پہنچانا یہ باجب نہیں اور نہ ہی سنت ہے بلکہ اس سے آنکھوں کو تکلف ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہنے کا کہ آنکھیں آنکھوں کا جو اندرونی حصہ ہے وہ چہرے میں شمار نہیں ہوتا تو اگر لینز کسی نے پہنے ہوئے ہیں تو وضو یا غسل کرتے وقت ان کا اتارنا ضروری نہیں ہے کیونکہ آنکھوں کا اندر والا حصہ چہرے میں شامل نہیں ہوتا اگر کسی نے لینز وغیرہ استعمال کیے ہوئے ہیں تو وضو اور غسل کرنے کے لیے ان کا اتارنا ضروری نہیں ہے ایسے ہی کتاب کے اندر مذکور ہیں بدائے اور سنائے میں کہ آنکھوں کے اندر پانی پہنچانا یہ باجب نہیں اس لیے کہ آنکھوں کا اندرونی حصہ یہ چہرہ نہیں کیونکہ اس کے ذریعے متوجہ نہیں ہوا جاتا اور اس میں حرج ہے یعنی آنکھوں کے اندر پانی پہنچانا یہ ایک تکلف والی بات ہے لہٰذا آنکھوں کے اندر پانی پہنچانا جب یہ واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے تو اگر لینز پہنے ہوئے ہیں تو وضو اور غسل کرنے کے لیے ان کا اتارنا بھی ضروری نہیں ہے ایسے ہی اگر کوئی وضو یا غسل کر لیتا ہے تو ان کا وضو اور غسل ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سوال کی سمجھ آگئی ہوگی اللہ رب العزت ہم سب برحم و کرم فرمائے